کمیشنر ٹاس فورس ٹیم ساؤس زون ٹیم حیدرباد کے اہلکاروں نے میٹ چوک پولیس کے ساتھ مل کر دو شاتی رفرات کو کر لیا گی رفتار جو کہ حیدرباد اور دیگر شہروں میں جالی ہندوستانی کرنسی بنانے چھاپنے اور انہیں سرکلیٹ کرنے کے جرم میں ملویس پائے گئے مجموعی طور پر پولیس نے ان کے خبزے سے جالی انڈین کرنسی کے دو لاکھ پچاس ہزار روپے پر مشتمل نقلی نوٹوں کو ضبط کر لیا گی رفتار شدہ ملزم ان کی شناخت سید انسار عمر ستہوی سال جو کہ مارکیٹ میں ترکاری فروش بتایا جارہا ہے دوسرا ملزم شیخ عمران عمر تینتی سال جو کہ سکول بیکس میں کرے تیسرا ملزم شیخ کر جو کہ خلصور کرنا ٹکریائشی ہے اور ابھی بھی پولیس کی گرفت سے پرے بتایا جارہا ہے پولیس نے ملزمان کے خبزے سے سو دو سو پانسو اور دو ہزار کے نوٹ جن کی جمعہ مالیت دو لاکھ پچاس ہزار روپے پر مشتمل تھی تمام کو ضبط کر لیا اس معاملے میں مرکزی ملزم شاکر جو کہ خلصور ریاست کرنا ٹکا میں اپنے آبائی مقام پر ایس این کمپیوٹر این زیراک سنٹر چلایا کرتا تھا اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس نے ایک ارادے سے جالی ہندوستانی کرنسی نوٹ چھاپنے کا منصوبہ بنایا تاکہ غیر خانونی طریقوں سے آسان طریقے سے پیسہ کمایا جا سکے اپنے منصوبے کے مطابق اس نے تمام ضروری سازو سامن خرید لیا اور اپنے مزید دو ساتھیوں کے ساتھ نخلی نوٹوں کو مارکیٹ میں گردش کرنے لگا مصدقہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے کمیشنر ٹاسپورس ٹیم ساؤڈ زون ٹیم ہیدراباد نے میر چاک پولیس کے ساتھ مل کر مسکورہ ملزمین کو کر لیا گی رفتار آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں تمام تر تفصیلات پیش ریپورٹر شیخ ابراہیم کی ایشن ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ سب کو آدھا ایک کاس انفرمیشن پر ساؤڈ زون ٹاسپورس ہیدراباد سٹی اور میر چوک پولیس سٹیشن سٹاف ملکے ایک فیک کرنسی چلانے والے گینگ کو گرفتار کیا جن کے پاس ڈائی لاکھ روپائے برمد کیا جس میں شاکیر ہے کسلور گاؤں کرناٹا کا راجی سے رہنے والے جو انس کمپیوٹر سے زیراک شاپ چلاتے ہیں اپنے چلاتے ہیں انہوں نے پلان بنایا ایک فیک کرنسی پائسے زیادہ کمانے کے لیے فیک کرنسی نوٹس یہ سو دو سو پانسو اور دو آدار نوٹوں کو چاپ چاپ کے پائسے زیادہ کمانے کے پلان بنایا تھا اس کے لیے اپنا رشتدار انسر جو لاتور جلے مہاراستر سے رہنے والے ان کا ہلپ لیا تھا ان کے ساتھ وہ ایکسچینج کرتے تھے آٹھ آزار اورجینل کرنسی کے لیے پچاس آزار فیک کرنسی دے تھے یہ جو انسر ہے وہ یہاں پہ شیک عمران جو فلک نام پہ رہنے والے ان سے پھر ایکسچینج کرتے تھے جو پاندرہ آزار اورجینل کرنسی کو پچاس آزار فیک کرنسی دے تھے تاکہ اس کو سرکلیشن پہ لیانے کے لیے یہ کریڈبل انفرمیشن پہ ہمارا کمیشنر ٹاس پورس ساؤ زون اور میرچوک پولیس ایم جی بی ایس کا آؤٹ گیٹ پہ ان لوگ گرفتار کیا تھا اور ان لوگ سے یہ ڈائی لاک روپائی جیتنا بھی یہ ہم لوگ سیز کیا تھا یہ ساری آپریشن سمیت سریماتھی اس نیا میرا ڈائی پی ایس اڈیشنل ڈی سی پی ٹاسک فورس ساؤ زون کے نیدروت پہ ہوا اور اس میں راگویندر انسپیکٹر ساؤ زون ٹاسک فورس اور اپالنا ایڈو انسپیکٹر میرچوک پولیس اور اس سائیس ان سری شیلیم وی نریندر نرسی مولو شیخ بران اور باقی سٹاپ ساؤ زون ٹاسک فورس کا سٹاپ شاملتے ہیں ان سب کو پولیس دیپارٹمنٹ کی سائٹ سے بدا آئے دیتا ہوں کتنی جگہ کی ہے کتنا گارانسی کو سرکلیٹ کا مارکٹ میں ابھی انویسٹیٹ کر رہے ہیں ان لوگ ابھی ایک چلی جب منی پکڑا تھا جو بیسک انفرمیشن ہمارا پاس جو آیا ان لوگ نے یہ لو قولیٹی نکل بنانے کے کوشش کیا تھا اور اس کو سرکلیٹ کرنے پر یہاں پہ لے کیا ہے تو انویسٹیگیشن ہم کو پتا چلے گا اور کہا کہا اور کس کس کے تروں ان لوگ نے پیسہ سرکلیٹ کرنے کا کوشش کیا کچھ ادھر اسٹیٹ میں کی کونٹیکٹس رہے ہیں ہاں بلکل بتائیں تا آپ کو جیسے کی عمرا جیسے کی انسار ہے وہ مہراشتر کا رہنے والے ہیں لاتور جلے اور جو مین شاکر جو مین اکیوز ہیں وہ کرناٹھ کا رہنے والے ہیں تو اس وقت یہ انٹرسٹیٹ گیاں گے تو کلیٹی ہے کہ ہم نے ابھی تک فلکت انفرمیشن پہ وہ کرناٹھ کا مہاراسترہ اور طلنگانہ پہ اپریٹ کر رہے ہیں اور جیسے کی ہم لوگ انویسٹی ایشن کے دوران اور ٹرائے کریں گے تو کون کون کہا کہا پہ انوالڈ لے سب کا ڈیٹا ہم کو موسیقی